یہ ہے جوالا مکس سے نکلنے والی راک جس میں بڑا مجا آتا ہے مساج کروانے میں نہیں کرنے میں نراصل یہ مساج پالر کولمبیا میں ہے اور یہاں مساج کروانے سے اسکین چکنی ہوتی ہے اور اس مٹے میں جتنے منرلز ہوتے ہیں وہ ڈیٹ سیلز کو کھا کر بوڈی کو ریلیکس کر دیتے ہیں اور یہاں گندے ہونے کے بعد میں لوگ پاس میں بنے ایک ندی میں جا کر ڈپکی مار لیتے ہیں پہلے مجھے لگتا تھا یہاں جا کر لوگ ایک دوسرے کے مساج کرتے ہوں گے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہاں کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو باہر سے آئے لوگوں کو بڑیا سے مساج کرتے ہیں تو میں تو جا رہا ہوں مساج کروانے نہیں کرنے آج میں آپ کو ایسا الام دکھانے والا ہوں جس کے بجنے پر اگر آپ نہیں اٹھے تو ہمیشہ کے لیے اٹھ سکتے ہو سب سے پہلے سیکنگ الام اس کے بجنے پر اگر آپ نہیں اٹھے تو آپ کا بیٹ اتنا جوڑ سے ہلے گا جیسے دنیا کا سب سے تیج بھوکم آپ کے بیٹ کے اندر آ گیا ہو نیکسٹ یہ ایک دیسی الام ہے اگر اس کے بار بار بجنے پر بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو کوئی بات نہیں یہ آپ کے فیس کو اچھے سے کور کر کے آپ کا مو دھلوا دے گا نیکسٹ ساؤنڈ گیم الام اس سے جرہ بچ کے رہنا کیونکہ یہ صرف ایک ہی بار بچتا ہے اگر آپ نہیں اٹھتے ہو تو آپ کا کام تمام ارے پلاسٹک کی گولی مارتا ہے یار ڈروں مت اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ کوئی کاٹے دار نکیلی چیز ہے پر ایکچوال میں یہ لکویڈ ہے جسے فیرو فلیٹ کہتے ہیں دراصل یہ ہوتا تو لکویڈ ہے پر جب میکنیٹ کو اس کے پاس لے جاتے ہیں تو یہ ایسے کاٹے دار سا بن جاتا ہے جسے دیکھ کر سچ میں بہت مجاتا ہے اور اسے بھی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہو بہت آسان ہے تو سب سے پہلے جنگ لگے لوہے سے ایران اوکسائٹ کو لے لینا ہے اور تھوڑا سا انجا نوائل ان دونوں کو آپس میں بڑیا کر کے میکس کر دینا بس ہو گیا کام بس پھر ایک چمبک لو اور لوگوں کو جادو دکھاؤ اور یہ کوئی نورمل چیز نہیں ہے اس کو ناسا اپنے روکیٹ میں فیول کی جگہ یوز بھی کر چکا ہے یہ ہے سمندر کی سب سے عجیب و گریب مشلی جس کے اوپر یہ کاٹے سے ہوتے ہیں اور مجھے چکھانے کے لیے جہر بھی اور جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ گوباری کی طرح پھول جاتی ہے آپ کی ہوا نکالنے کے لیے اسے پفر فیس کہتے ہیں کیونکہ پھولنے کے بعد اسے ننگی ہاتھوں سے چھونے پر صرف 20 منٹ کے بعد موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اس میں ٹیٹرو ڈوکسن نامک جہر ہوتا ہے جس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی انٹی ڈوٹ نہیں ہے جس سے اس جہر کو مارا جا سکے اسی لیے ایک پفر فیس 6 فٹ کے 30 جوانوں کو 6 فٹ جمین کے نیچے گارنے کے لیے کافی ہے پھر بھی چائنا جیسے کنٹری میں اسے سب بنا کر پھیتے ہیں